آپ کو شلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کیا اے میرے حبیب تم راجی ہو کس بات پر کہ آپ کے امتی اگر آپ پر ایک بار درود پڑھے تو اس پر میں دس بار درود پڑھوں اور آپ کا امتی اگر ایک بار آپ کو شلام پڑھے تو میں اس پر دس بار شلام بھیجوں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ابو تلہا کہا ہاں یا اللہ میں خوش ہوں سبحانہ دار یہ نسائی دارمی احمد مشکات کنجل ایمان سب میں پھر حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح تھنڈا پانی آگ کو بجا دیتا ہے اور سلام پڑھنا گلام آزاد کرنے سے بہتر ہے یہ شفاہ صریف میں ہے جلد دو صفحہ نمبر ایک شرد میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء تازدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہت سے فریستے زمین پر سیر کرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں یہ نسائی مشکات وغیرہ میں ہے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان خاص اس سے سوئیے کوئی مسلمان مشرق مغرب میں ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجے مگر میں اور میرے رب کے فریستے اس کو یا اس کے سلام کا اس کو جواب نہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کئی ایسی حدیث بھی ہے کہ ہر پیر کے دن جمعرات کے دن فریستے گھومتے رہتے ہیں اور وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں اپنا سایا کر دیتے ہیں اور دوسرے فریستے کو بلا کہ کہتے ہیں آؤ یہاں ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے کیا بات ہے کہا جاتا ہے جہاں ملادِ مصطفیٰ جہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے جو درود و سلام پڑھتا ہے اس پر فریستہ نور کا سایا کرتے ہیں اور پیر و جمعرات شعادت الدارین میں بھی ہے دریا رحمت میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہیں دلائل الخرات میں بھی ہے عوائل الخرات میں بھی ہے بہت ساری کتابوں میں ہے پیر اور جمعرات کے دن فریستے سونے کے کلم اور چاندی کی کتب لے کر سونے کے کلم اور چاندی کی کتب لے کر پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کا نام اس کے گھر کا ایڈرس اس کے شہر کا نام لکھ کر مدینہ منورہ توفہ تن حضور کو حدیعہ پیش کرتے ہیں اور ایک کتاب میں لکھا کے اس کے پھر دو گروہ ہو جاتے ہیں دو گروہ ہو جاتے ہیں فریستوں کے دو میں پڑھ جاتے ہیں آدھے مدینہ پاک میں جاتے ہیں آدھے رب کے پاس جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جمعہ کے دن میں درد و سلام کی حدیث پاک ہے اور وہ بھی ساری سب حدیثوں کی کتابوں میں ہے جمعہ کی دن جب ہم درد و سلام پڑھتے ہیں درود اور سلام پڑھتے ہیں یا سلام کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو میرے آپ کی آقا امام الامویہ تازداری مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام اپنے مبارکانوں سے ہمارے درود اور سلام سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے آپ کی تازیم واجب ہے پھر علماء سید احمد جندلانی مکی فرماتے ہیں اپنی کتاب دور سنیہ میں علماء عثمان بن حسن فرماتے ہیں اپنے رسالہ اسبات میں یہ الگ الگ امام وہ نے فرمایا ہے علماء سید جعفر اپنے رسالہ عبدالزواہر میں فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا ایسی ایم علماء ایسے بڑے بڑے علماء سے ثابت ہے اور تاجم واجیب ہے علماء جمال بن عبداللہ عمر مکی حنفی نے بھی کہا ہے کہا ہے ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت قیام کرنا جماعت سنی پر واجیب اور عاصی کے مصطفی پر واجیب ہے حضرت علماء مولانا محمد بن یاہیہ حنبلی پھر مولانا خسین ابراہین مکی ملکی سارے کے سارے لوگوں نے تاجیم کو حق پایا ہے اب ماہ ربی الاول یعنی ماہ نور میں نماز نوافل پڑھنے کے فائدے چاند رات کو یا بارہ دن میں ہر دن یا پورے مہنے میں کبھی بھی روزانہ دو دو رکعت کر کے سولہ رکعت نماز کو پڑھتا ہے پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اور اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ اس طرح کا ایسا درود پڑھتا ہے جیسے اللہ صلی علیہ محمد نبی الامی ورحمت اللہ وبرکات ہو اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور اس نماز کے شدقے میں اللہ دن دنیا کی ہر جائز سمنہ پوری کرے گا اور اسی ماہ میں زہر کی نماز کے بعد اگر حدیعہ نماز پیش کرے درود و سلام پیش کرے اس طرح سے دو دو کر کے دس رکعت نماز پڑے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑے تو انشاء اللہ تعالی اس نماز کی برکت سے اللہ دین و دنیا کی ہر رحمت نعمت اسے عطا فرمائے گا اور یہ پھر ساری بات عشق پر ہے عشق جتنا سچا اور اچھا ہوگا منزل اتنی جلدی تیجی کے ساتھ منزل پر پہنچنا اللہ کے حکم سے نصیب ہوگا اور اس فقیر حکیر کا پرگرام درود و سلام کی برکت توبہ کی حقیقت بہت سارے اس میں درود و سلام حضور پاری صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی باتیں آئی ہے جس سے ہمارے دل میں نور اور عشق پیدا ہوتا ہے ایک اور پرگرام ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت سے پیار اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی مہرمانی دکھائی ہے امت پر جو مہرمانی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ بھی سننے سے اللہ پر تمہیں عشق نصیب فرمائے رہا آج کل دیکھتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے وارش اپ یا یوٹیوب یا جو بھی لوگ فیس بوک بغیرہ چلاتے ہیں بس ایک سسٹم سی بنا لیا ہے وہ یہ سسٹم ہے بس چاند ہوا نہیں میسیج بیجنا صرف کیا نہیں مبارک ہو مبارک ہو ایسے فوٹوگراف بھی رکھتے چھوٹا سا ویڈیو بھی بنا دے بے شک اچھی بات بے شک چھوٹی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے اور دنیا کو ایک دوسرے کو خوش کرتے رہیں گے یہ خوشی کی بات ہے مگر ایسا کچھ کرو جس سے اللہ اللہ کی حبیب خوش ہو جائے امام والنبیاء تازدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ خوش ہو جائیں نماز نواف سارے نیک کام جو ہے وہ نیک کام کرو جہاں کئی مبارس شریف موہ مبارس شریف اس کی زیارت کرو سارے کام کرو خاص تو یہ ہے کہ یہی عید ملان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ ہر مسلمان کو دعا مانگ چاہئے کہ اللہ اس نور والے مہنے کے سدھ ہمیں ہدایت دے ہمیں عاشق بنا عاشق بنا اور یہ جو حالات ہیں اس حالات کے لئے بھی دعا کرنیے چاہئے کہ اللہ اس حالات کو اب اس حالات کو اب بدل دے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے صدقے میں تو دعا ہے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں اس مبارک مہینے میں اللہ باق تمہ اور مجھے عدایت نصیف فرمائے عاشق کی نصیف فرمائے ہماری زندگی میں کچھ فرق ہو جائے ہمارے گھر میں بھی کچھ فرق ہو جائے کوئی دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ کچھ ہے اس میں فرق آیا ہے تو ہمارا دل کہے کہ ہاں یہ ملاد کا صدقہ ہے یہ عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جو آج ہم میں تبدلی ہم میں فرق آیا ہمارے گھر میں آیا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کو حجیبہ کا عرش مبارک ہو کیونکہ ربی الول بارہ چاند کو ہی ماشاءاللہ آپ کا عرش آتا ہے اور کوئی تاریخ ملتی نہیں ہے میں 98 سے ہوں کچھ لوگوں سے سنا ہے کچھ کچھ باتیں جو سرکار حاجیبہ کی کہ آپ حافظ قرآن تھے سبحان اللہ اور ایش عاشی کے رسول تھے عید ملاد النبی کو بارہ عید ملاد نبی کو بارہ بجے بارہ سیکن کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے کیسے عاشی ہوں تو عرش کی بھی مبارک بادی ہو اور یہ سب سے بڑی مبارک بادی ہے آپ تو اللہ خوش ہان دے کرم فرمائے مشکل حل فرمائے آپ اپنا بہت خیال رکھئے اور خاص خاص جو ہے عمل کی کوشیز کریں عمل کی اب باتیں نہیں کرنا اب کب تک یہ حالات دیکھتے رہیں گے ہمارے پاس بہت بڑا نور کا حسیار ہے وہ ہے دعا دعا تقدیر بدل دیتی ہے پھر اس دعا میں درود اور سلام ہو درود اور سلام والے آقا کا صدقہ ہو اور تمام اولیاء اللہ کا صدقہ ہو تو پھر ختم کریں نہ عمل جو زندگی گزار رہے ہیں اسے ختم کریں عمل کچھ کریں عمل جس سے اللہ اللہ خوش ہو جائے اپنا خیار رکھیں اللہ سلام سلام محمد نور الانوار والسیر الاسلام والسید اللہ سلام